مرگلہ ایویو کے حوالے سے مرگلہ ایویو کے اس طرح سے اسلامواز راولپنڈی اور ٹیکسلا کے کئی سیکٹرز کو فائدہ پہنچاتی ہے اس کی سب سے پہلے روٹ کی بات کر لیتے ہیں اور ڈیویلپرز کی بات کر لیتے ہیں تو مرگلہ ایویو کو ڈیویلپ کرنے ہیں فو یعنی کہ فرنٹیر ورک آرگنیزیشن ہے اس کے ڈیویلپرز اور ان لوگوں نے ایک سال کے عرصے میں بہت ہی سپیڈی ڈیویلپمنٹ کر کے تمام اسلامواز راولپنڈی اور ٹیکسلا کے سیکٹرز کو فائدہ پہنچایا ہے یہاں پہ بات کر لیتے ہیں کہ اس کا روٹ کیا ہے تو یہ ہمیں سب سے پہلے ٹیچ کرتا ہے جی ٹی روڈ کو جی ٹی روڈ سے ہوتا ہوا یہ جاتا ہے دی ٹویلز ٹی ٹویلز سے آپ جاتے ہیں مارگلہ روڈ پہ جو کہ ای سیکٹرز ایف سیکٹر اور جی سیکٹرز کو کنیکٹ کرتا ہوا سیدھا جاتا ہے آپ کا اسلام آباد سے باہر بار آپ کا اوقتہ یہاں تک جی جاتا ہے اس کا سٹاپ اس کے بعد اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں اسلام آباد کے بلکل لاس سیکٹر کی تو وہ ہے ہمارے پاس بی سیونٹین بی سیونٹین سے بلکل کچھ ہی منٹس کے فاصلے پہ آپ کے پاس آ جاتا ہے فیسل ہلز جی جس کی بات ہم لوگ کافی عرصے سے کر رہے ہیں اور آپ کو بتا بھی رہے ہیں کہ وہاں پہ کس قدر انویسمنٹ اوپرچنیٹیز ہیں تو یہاں پہ ہم لوگ آپ ہمارا پرز ہے کہ آپ کو بہترین انویسمنٹ اوپرچنیٹیز فراہم کرنا تو اس سے پہلے ہم لوگ فیسل ہلز کی بھی بات کرتے ہیں لیکن یہاں سے اس سے پہلے آپ کو یہ بتا دیتے ہیں کہ کس طرح سے مارگلہ ایوینی احسان بناتا ہے آپ کے لئے سینٹرل اسلام آباد فیسل ہلز سے ہی کنیکٹ کرتے ہیں اس کو جی فیسل ہلز سے اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں سینٹرل اسلام آباد کی تو آپ کو پہلے آلموسٹ لگ جاتا تھا یہاں پہ آنے میں ڈیڈ گھنٹا ریڈ گھنٹا کیسے لگتا تھا آپ کو آنا ہوتا تھا جی ٹی روڈ وہاں سے آپ کو چھبیس نمبر کنیکٹ کرنا ہے وہاں سے آپ کو یا آئی جے بی یا پھر آپ کو کشمیر ہائیوے پکڑ کے زیرو پوائنٹ آنا اور دن آپ کنیکٹ کر پاتے تھے اسلام آباد سے جو سینٹرل اسلام آباد ہے ہب ہے جس طرح سے ہم لوگ کہلے ایپ کے سیکٹر آ جاتے ہیں بلو ایریا آ جاتا ہے بلکل مین اسلام آباد لیکن ابھی وہی چیز آپ کی بلکل کٹ ٹو ہاف ہو رہی ہے یہاں پہ جیسی آپ لوگ کنیکٹ کریں گے مارگلہ آبینیو جس طرح سے آپ یوز کریں گے تو آپ نے صرف اور صرف مارگلہ آبینیو کو یوز کرتے ہوئے ڈی ٹی ویل آنا ہے اور یہاں سے آپ ایزیلی جو ہے سینٹرل اسلام آباد کے اندر پہن سکتے ہیں مارگلہ روڈ کو یوز کرتے ہوئے ڈی ٹی روڈ کو یوز کرتے ہوئے اسلام آباد اسی طرح سے وہ یوزیلی جس طرح سے ہوتا تھا اسی طرح سے ہوگا اور اس کے برعکس اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں مارگلہ آبینیو کے اوپر تو جتنی چھوٹی گاڑیاں ہوں گی جو کہ آپ اور ہم جیسے لوگ بڑھایا جا رہے کیونکہ جس طرح سے بادی بڑھتی ہے اس طرح سے ہمارے شہر بھی بڑھتے ہو جاتے ہیں یہاں پہ بات کریں گے بی سیونٹین کی وہاں پہ آپ کو ایک پلٹ مل جاتا ہے ایزیلی نائنٹی لیک روپیز کا کیونکہ کنسٹرکشن ہو چکے ڈیویلومنٹ ہو چکے ایک مرشل ہبز وہاں پہ بن چکے ہیں اور وہی پہ اگر ہم لوگ فیصل ہل کی بات کرنے ہیں تو وہاں پہ آپ کو بی یا سی سیکٹر کے اندر ایزیلی پانچ منڈہ مل جاتا ہے بامن لاکھ اٹھالیس ہزار روپے کا جی ہاں آپ کی آلریڈی یہاں پہ پیمنٹ تو آدھی ہو ہی رہی ہے حالانکہ بی سیونٹین سے اس کا کوئی بہت زیادہ فاصلہ نہیں ہے آپ کچھ منٹ کے اندر آپ جو ہے فیصل ہل کو ایزیلی پہن سکتے ہیں اور مارگلہ ایوینیو کے بعد تو آپ کی جو پورا کا پورا روٹ ہے وہ آلریڈی بیس سے پچیس منٹ ہو رہے ہیں اس طرح سے بی سیونٹین کی اگر اور بھی بات کرتے ہیں تو بی سیونٹین کے اندر اتنی زیادہ ہمارے پاس انویسمنٹ الاسٹری سٹی نہیں ہے حالانکہ ہمارے پاس فیصل ہلز کے اندر اچھی خاصی انویسمنٹ الاسٹری سٹی ملتی ہے وہاں پہ ابھی بڑے کمرشل حبز بننے جا رہے ہیں کنسٹرکشن سپیڈی ہونے جا رہی ہے کیونکہ جیسی آپ کنسٹرکشن کریں گے فوراں اس کے بعد یہ ہے کہ فیصل ہلز آپ کے لئے نئی چیزیں لے کے آئے گا نئی کمرشل لے کے آئے گا ہو سکتے ہیں آپ کے لئے نئے بڑے پروجیکٹس بھی دن اسلام آباد متعارف کروائے جائیں اس طرح سے ہمارے پاس پانچ مرلا دس مرلا ایک کنال بی اینڈ سی بلوک کے اندر اور اس طرح سے اگزیکٹیو اور اینڈ بلوک کے اندر بھی ہمارے پاس پانچ مرلا دس مرلا ایک کنال دو کنال کے پلوٹس موجود ہیں جس کے اوپر آپ بہت ہی جل کنسٹرکشن کر سکتے ہیں اور جیسی آپ کنسٹرکشن کریں گے آپ کو فائدہ بھی ہوگا یہ چیز ہم پھر سے ریپیٹ کر دیتے ہیں کہ جیسے پہلے پانچ سو لوگ کنسٹرکشن سٹارٹ کریں گے ان کو دس لاکھ روپے تک کا انسینٹیو یا ریوارڈ آپ کہہ سکتے ہیں دیا جائے گا اسی طرح سے اگر ہم دو اگلے پانچ سو لوگوں کی بات کریں جو کہ کنسٹرکشن سٹارٹ کر دیں گے ان لوگوں کو چھے لاکھ تک کا انسینٹیو مل رہا ہے یہ آپ کو اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کسی بھی انویسٹر کے لیے بہت بڑی بات ہے ان کے بیچ و بیچ ہیلز ہیں وہاں پہ ہمارے پاس واقعی ہے انویسٹمنٹ الاسٹری سٹی ہے جی ہے کمرشل بنے جا رہے ہیں کنسٹرکشن سپیڈی ہو رہی ہے تو فیصل ہلز اگر بی سیونٹین یا پیر سلامباد کے کسی اور سیکٹر کے ساتھ بھی کمپیرزن کیا جائے تو ایک بہت ہی اچھی اوپورچنیٹی ہے تو اس اوپورچنیٹی کو آپ جلدہ جلدہ اوپوریشنل ہو جائے گا اس کی قیمتیں بھی اسی طرح سے بھوم ہو جائیں گی آپ کا فائدہ جیسے بی سامنٹین کے اندر کروڑوں کو جا رہا ہے اس طرح سے کل کو ہمارے پاس ویسل ہلز میں بھی کروڑوں کا آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے تو اسی وجہ سے ابھی ہم لوگ ترد پروپٹیز کے ساتھ آپ اوپورچیورٹیز کو اوپورچنیٹی کو آویل کرنے کے لئے آپ نے کچھ نہیں کرنا سرسکرین پہ دے گئے نمبر پہ ہمسے رابتہ کرنا ہے اور اسی طرح کی مزید ویڈیوز کے لئے آپ سوشل میڈیا حیرنس کو بھی فالو کریے لیکن اگر یہاں پہ فیصل ہلز کے بارے میں اگر آپ کی کوئی بھی شکوک و شبات ہیں کوئی فریٹس اگر آپ کو چاہیے تو آپ ہماری پسٹری ویڈیوز بھی وزٹ کر سکتے ہیں یا پھر سکرین پہ دیکھے نمبر پہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اللہ حافظ